یہ کہیں نہ کہیں میرے خیال سے سرکار کو اس پر جواب دینا چاہیے اردو اکیڈمی کو جواب دینا چاہیے کیونکہ سرکار تو اپنا کام کرتی ہے اردو اکیڈمی کو فنڈ بھی آتا ہے اور اس فنڈ کا جو ہے استعمال ایسا ہونا چاہیے کہ عدبی اداروں کو جو ہے تھوڑا پروموٹ کیا جائے جو ہمارے شائروں کا جو جو کلاس ہے ان کو ترہ ترہ کی فیصلیٹیز پروائیڈ کی جائیں اور یہی کام ہے اصل میں اردو اکیڈمی کا اردو زبان کو پروموٹ کرنا عدب سے جڑے ہوئے لوگوں کو ریکرنائز کرنا ان کے جو خدمات ہیں ان کو ریکرنائز کرنا تو اس پر جواب دی جو اردو اکیڈمی کے ذمہ داروں کے بنتی ہیں ویسے ہی آپ دیکھیں کہ ابھی میڈیم آف انسٹرکشن سارے انسٹیٹوشنز میں انگلیش ہیں موسٹلی بنگولی بھی ہیں ہندی بھی ہیں اردو بہت کم ہے اور اگر آج سے بیس سال پہلے مان لیتے ہیں کہ سو اردو سکول ہوں گے تو آج وہ گھٹ کے پچاس یا بیس ہو گئے ہوں گے اور اس کا صحیح آکڑا تو گورنمنٹ کے پاس میں ہے اگر میرے بات میں کہیں کوئی غلطی ہے تو وہ بتائیں کہ کیا اردو آج سے بیس سال پہلے جیسا تھا آج اتنی ہے یا کہیں اس میں کم ہی آ رہی ہے تو یہ ذمہ داری جو ہے ایک سپیشل جو ہمارا ایک سیل ہے جو اردو ڈیپارٹمنٹ جو اردو اکیڈمی ہے اس کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کو جو کرنا چاہیے گورنمنٹ کرتی ہے نیوز میں یہ بات تھا یہ بات چرچہ میں تھا کہ اچھے ٹیچرز کی کمی ہے ٹیچرز کا ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت گمبیر وشاہ ہے بہت ہی سیریوسنس کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے اور جو بھی قدم اٹھانے ہیں جیسے ریکروٹمنٹ کے لیے کہیں پہ ماملہ کیا وجہ ہے کہاں پہ فسا ہوا ہے اس پہ جو ہے اداروں کو جو ہے کام کرنا چاہیے میرے حساب سے خواتین کے مشاعرے بھی بہت اچھے اچھے ہوئے ہیں مجھے نام ان کا نام نہیں آ رہا لیکن انہوں نے ایک بہت اچھا شاعری کیا ہے کہ وہ پرانا پیسہ اور نیا پیسہ کا ایک بہت اچھا میں ان کا نام نہیں آ دا رہا تو ہاں شاعروں کا بات الگ ہوتا ہے اور شاعری جو ہے ہر کسی کو جو ہے آتا بھی نہیں یہ گوڈ گفٹڈ ہے اور یہ اس لئے important ہے کہ جو بات چاہے وہ دو پیج کا بات آپ دو لفظ میں بیان کر سکتے ہیں اگر شاعر جو ہے یہ خاصیت ہوتی شاعری کی یہ خاصیت ہوتی ہے اس لئے کسی بھی زمانے میں شاعروں کا اور اچھی شاعری کا relevance رہتا ہے کہ اگر آپ political message دینا ہو سماجی message دینا ہو کوئی بھی message دینا ہو آپ بڑی message کو جو ہے بڑی بات کو جو ہے چھوٹے دو لفظوں میں چھوٹے الفاظوں میں آپ بیان کر سکتے ہیں اس لئے یہ ان مشاعروں کا ہونا بہت ضروری ہے اور آج کی جو ٹیم ہے نوائے سخن کی جو ٹیم ہے آج جنہوں نے اس شاعری کو انتظام کیا ہے میں ان کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں یہ کہیں نہ کہیں میرے خیال سے سرکار کو اس پہ جواب دینا چاہیے اردو اکیڈمی کو جواب دینا چاہیے کیونکہ سرکار تو اپنا کام کرتی ہے اردو اکیڈمی کو فنڈ بھی آتا ہے اور اس فنڈ کا جو ہے استعمال ایسا ہونا چاہیے کہ عدبی اداروں کو جو ہے تھوڑا پروموٹ کیا جائے جو ہمارے شاعروں کا جو جو کلاس ہے ان کو ترہ ترہ کی فیسلیٹیز پروائیڈ کی جائیں کیونکہ دیکھیں یہ سارے تو اپنے آپ میں سب اسٹیبلشٹ ہیں جتنے بھی شاعر ہوتے ہیں بس تھوڑا ریکنیشن اور تھوڑا انکریجمنٹ اور یہی کام ہے اصل میں اردو اکیڈمی کا اردو زبان کو پروموٹ کرنا عدب سے جڑے ہوئے لوگوں کو ریکنائز کرنا ان کے جو خدمات ہیں ان کو ریکنائز کرنا تو اس پہ جواب دیں جو اردو اکیڈمی کے ذمہ داروں کے بنتی ہیں نہیں نہیں بلکل یہ ایک عدب کا ماملہ ہے یہ زبان اردو زبان کا ماملہ ہے اگر اردو شاعری نہیں ہوگی تو اردو زبان نہیں بچے گا ویسے ہی آپ دیکھیں کہ ابھی میڈیم آف انسٹرکشن سارے انسٹیٹوشنز میں انگلیش ہیں بنگولی بھی ہیں ہندی بھی ہیں اردو بہت کم ہیں اور اگر آج سے بیس سال پہلے مان لیتے ہیں کہ سو اردو سکول ہوں گے تو آج وہ گھٹ کے پچاس یا بیس ہو گئے ہوں گے اور اگر اس کا صحیح آکڑا تو گورنمنٹ کے پاس میں ہے اگر میرے بات میں کہیں کوئی غلطی ہے تو وہ بتائیں کہ کیا اردو آج سے بیس سال پہلے جیسا تھا آج اتنا ہی ہے یا کہیں اس میں کم ہی آ رہی ہے تو یہ ذمہ داری جو ہے ایک سپیشل جو ہمارا ایک سیل ہے جو اردو ڈیپارٹمنٹ جو اردو اکیڈمی ہے اس کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کو جو کرنا چاہیے گورنمنٹ کرتی ہے پہلے سو سکولے تھی اس کے بعد پچاس ہوئی گھٹ کر کے بھی ابھی خبر یہ آ رہی ہے تو یہ تو اگر ایسا ہے جو کہ پچھلے دنوں بھی نیوز میں یہ بات تھا یہ بات چرچہ میں تھا کہ اچھے تیچرز کی کمی ہیں تیچرز کا ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت گمبیر وشہ ہے بہت ہی سیریسنس کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے اور جو بھی قدم اٹھانے ہیں جیسے ریکروٹمنٹ کے لیے کہیں پہ معاملہ کیا وجہ ہے کہاں پہ فسا ہوا ہے اس پہ جو ہے اداروں کو جو ہے کام کرنا چاہیے میرے حساب سے ہم لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ شاید سرکار گورنمنٹ اسکولوں کو پر کر کر کے پرائیوٹائشن کو جوڑ دے رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار کی چھوپ رہی ہے یہ سرکاری کرمچاریوں کی چھوپ ہے جو اس طرح کے باتے سامنے ہیں دیکھیں پرائیوٹ سکول ہمیشہ رہے ہیں اور کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو پرائیوٹ سکول میں بھیجنے کا ہی آرزو رکھتا ہے کچھ وجہ سے جو ہے کہیں پہ اگر پرائیوٹ سکول ایریا سے بہت دور ہو جاتے تو سرکاری سکول میں ڈالتے ہیں یا کہیں پہ فیس کا ماملہ ہوتا ہے تو سرکاری سکول میں ڈالتے ہیں تو سرکاری سکول سے پرائیوٹ سکول کا ایسا کوئی کمپیٹیشن نہیں چل رہا دونوں سکول ایگزسٹ کرتے ہیں ہاں سرکاری سکول میں کیونکہ سرکار کے جواب دہی ہے اس پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر ریکروٹمنٹ جیسے آپ نے بولا کہ ٹیچر کے ریکروٹمنٹ کی کمی ہے تو ٹیچر کو ریکروٹ کرنے کے لیے جو بھی سٹیپ ہے کہیں پہ اگر کچھ وجہ سے رکا ہوا ہے اس کو گمپیٹی کے ساتھ سالف کرنے کے ضرورت ہے دیکھیں جان ایلیا کا ایک شیر دیکھیں جان ایلیا کا تو بہت سارا شیر ہے جیسے ایک میں نے ابھی بتایا کہ بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے صرف زندہ رہیں ہم تو مر جائیں گے یہ مجھے بہت پسند ہے اور ویسے بہت شیر شائری ہے ان کا وہ موڈ پہ وہ حالات پہ کبھی کبھی دکھ مجھے ہوتا ہے میرے والد صاحب کے جانے کے بعد تو یہ شائری میں بولتا ہوں کہ وہ جو نہ آنے والا ہے نہ اس سے ہم کو مطلب تھا آنے والوں سے کیا مطلب آتے ہیں آتے ہوں گے